بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام فائزہ شیرازی کے ساتھ ناظرین آج جو سپریم کورٹ کی جانت سے از خود نوٹس کیا گیا تھا الیکشنز کے حوالے سے اس کی سماعت ہوئی ہے نور اکنی بینچ ہے اس پہ بات کرتے ہیں آج کے پرگرام میں آپ کو بتائیں کہ ہمیں جوائن کیا ہے فیصل ملک صاحب مہرے کانون نے سٹوڈیو میں جوائن کیا ہے ان کے علاوہ غزالہ سیفی صاحبہ ہیں پاکستان طریقے انصاف سے سینیٹر کریم خواجہ صاحب پاکستان پیپس پارٹی سے بہت شکریہ اپنے مہمانوں کو خوش آمدیت کہوں گی سب سے پہلے تو فیصل ملک صاحب فیصل صاحب یہ جو سپریم کورٹ نے از خود نوٹس کی سماعت ہوئی آج نور اکنی بینچ پناہ ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے یہ آئینہ قانون کے مطابق ہے کیونکہ 1834 کانسٹویشن آف پاکستان اس پہ جو انصانہ پاورز ہیں عونر بل چیف جسس آف پاکستان کو کہ اگر ایسی کوئی چیز دیکھیں جس سے جو ہے نا کانسٹویشن خطرے میں ہو کانسٹویشن کو بلڈوز ہونے کا خطرہ ہو کانسٹویشن کو سیبٹاوج ہونے کا خطرہ ہو تو عونر بل چیف جسس سوہ موٹو لے کے آئین اور قانون کی عمل درامد داری کے اوپر وہ سوہ موٹو لے سکتے ہیں اس پہ کوئی شاکی نہیں کیونکہ یہ فرنڈمنٹل رائٹس کا کوسٹن ہے اچھا غزالہ سیفی صاحبہ انیشیلی طور پر جو رد عمل سے ہم نے آیا ہم نے دیکھا رانہ سناولہ صاحب نے اس معاملے کو ویلکم کیا یہ جو سوہ موٹو لیا گیا رات کو انہوں نے پریس کانفرنس کی انہوں نے ویلکم کیا اور انہوں نے اچھے سے جسٹرز دیا اس چیز کے بینچ کے حوالے سے لیکن انہوں نے تھوڑا سا تحفظات کا بھی اظہار کیا ذرا سا ہلکا سا تحفظات کا اظہار کیا کیا آپ سمجھتی ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ تنازہ یہ کانٹرو ورسی جو ہے یہ مزید بھڑنے کے خدشات نظر آ رہے ہیں یا بلکل ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے معاملہ تیسی آگے چلیں گے اور کیا دیکھتی ہیں آن سلوٹ کس طرف جاتی جیزہ نظر آ رہی ہیں آپ کو دیکھیں آپ کے سوال میں تھوڑی وضاحت کی ضرورت ہے مگر میں اپنے جواب میں یہ کہنا چاہوں گی کہ رانہ سناولہ صاحب جو ہیں وہ قوم کے حق اور قوم کی جو ذمہ داریاں ہیں جو ان کے اوپر ہیں ان سے وہ اپنے آپ کو صحیح طور پر انجام نہیں دے رہے اور بہت ہی ایک ان کا جو رویہ ہے تو جاریانہ ہے اور دوسرے ان کا جو رویہ اپنی اس منسٹری کے حوالے سے جو ان کی طریقہ اکار ہے جو ان کی باتیں ہیں وہ بلکل بھی اس طرح سے نہیں بتا رہی کہ حبومت کا ایک بڑا منسٹر ایک بڑا افسر ہے جو جس طرح کی وہ باطل کر رہے ہیں ان کے باتوں کے اندر انتہائی نفرت ہے اور بہت ان کے اندر بدلہ لینے کی ایک عجیب قسم کی جو روایت چلا دے آرہے ہیں اپنے رویہوں سے اس کا اظہار ہوتا ہے اور وہ کسی طرح سے بھی انساف نہیں چاہتے اپنے حوال کے لیے اور ان کی جو ہلکی سی ایک سرزنش انہوں نے اپنی دکھائی ہے وہ یہ بھی دکھایا ہے کہ کورٹس اور کل انہوں نے بھی پرام منسٹر صاحب نے بھی کل اپنی دکھائی ہے ایک ایک تھوڑی سی انڈگیشن دیا ہے کہ اگر کورٹس کی جو فیصلے ہیں وہ ان کے حق میں آئیں گے تو چھیک ہے اور اگر ان کے حق میں نہیں آئے تو کورٹس جو ہیں وہ بھی صحیح نہیں ہیں صدر کا بھی غلط ہے تو تمام یعنی کہ اس کا مطلب یعنی کہ غزالہ صاحبہ اس کا مطلب کانٹروورسی بھرتی نظر آ رہی ہے یعنی کہ اگر یہ جو نورکنی بنچ ہے اس کا فیصلہ آئین و کانون کے مطابق الیکشن کی ڈیڑھ دے دی جاتی ہے تو آپ کو لگنا ہے کہ تنقید کی جا سکتی ہے اس پر پی ایم ایل این کی جانب سے یا پی ڈی ایم کی جانب سے دیکھیں اس لیے کیونکہ بارہا انہوں نے نادلے کا لفظ ان کے ہاں سے استعمال ہوا ہے بارہا انہوں نے یہ کہا ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ اپنا رول صحیح اگر ادا نہ کریں تو تو ایک طرح سی حکومت میں بیٹھے بھی یہ اپنی جو اس طاقت کا استعمال کرنے اسے بریز نہیں کرنا چاہتے اور چاہتے ہیں کہ جو عدالتیں ہوں ان کو انفیوئنس کریں تو ہماری عدالتوں سے پوری صدا بھی ہے اور میرے خواہ میں ہماری ان سے توقعات بھی ہیں کہ وہ اپنی اعلی مرتبے کا لحاظ کرتے ہوئے اور خیال کرتے ہوئے کہ جہاں ان کا ورڈک پورے قوم یہ ایک فیصلہ کون چیز اتیار کرے گا اس حساب سے وہ کریں گے اور اور ہم ان پر پورا اعتماد رکھتے ہیں کہ وہ ایسا کریں گے اب اس میں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ہمارے لئے فیصلہ کیجئے الیکشن کا جو فیصلہ ہے اور جو نوے دن کے اندر الیکشن کرانا ہے وہ قانونی اور آئینی طور پر ضروری ہے اور یہ تمال جتنے بھی ماہرینیں جو لوگ کے ماہرین ہیں قانون کے ماہرین ہیں انہوں نے سب نے مختلف دھڑوں سے جو بھی تعلق ہے ان سب نے اس بات کی تصدیق کی ہے نوے دن کے بات بھی نہیں نوے دن کے اندر 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 اور تقریباً چالیس دن سے زیادہ ہو گئے ہیں اور ابھی تک تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا جو کہ تشویش کی بات ہے اور یہ صرف پاکستان کی ایک پارٹی کا یا ایک دھڑے کا یا ایک لیڈر کا صرف وہ نہیں ہے بلکہ تمام پاکستان کے عوام کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنا لیڈر چوز کریں اور ان مشکل حالات میں جہاں ہماری نئیہ جو ہے وہ اس وقت تکان میں گھری بھی ہے پاکستان کی معاشی آلات آیا ہے عوام جو ہیں اپس رہے ہیں میڈی کلاس بائب ہو رہی ہے سننلی ساڑھے ساٹھ آٹھ لاکھ لوگ جو ہیں وہ ان دس مہینوں کے اندر پوچھ کر گئے پاکستان سے جو کہ ایک لمحے گریہ ہے اور اس وقت پاکستان کی جو بڑی کورٹس ہیں اگر وہ یہ فیصلہ دینا چاہتی ہیں جو کہ یقینا پاکستان کے عوام کے حق میں ہوگا تو اس پہ اس کو ویلکم کرنا چاہیے اور اس کو خوش اطلاقی سے خوش دلی کے ساتھ عبور کرنا چاہیے ٹھیک سینیٹر کریم خواجہ صاحب سر یہ جو رانہ سناؤلہ صاحب نے کل اپنی پریس کانفرنس میں تحفظات کا کچھ اظہار کیا تھا اس بینچ پہ نو رکنی بینچ پہ سر کیا کہیں گے کوئی ایک دو بنچ تو ہے نہیں ایک رکنی دو رکنی تین رکنی پانچ رکنی تو ہے نہیں نو رکنی بنچ سر آپ لوگوں کو کیا پیوز پارٹی کو بھی کچھ تحفظات ہیں اس نو رکنی بنچ پہ سر رانہ صاحب سناؤلہ صاحب میں نے سناؤلہ صاحب پارٹی سناؤلہ صاحب سناؤلہ صاحب میں تراثتی ہے جو Simply جو جانگی جو آرکنی جو diyorsun جو محکری سناؤلہ صاحb سناؤلہ جو سناؤلہ سير سناؤلہ سerweise آجا ساکر مکنی کی از تھی دیکھتا رہے ہیں تو وہ یہ ہے کہ آجھی دہت ہمیں شکرے میں کیا ہے آجی تر ارا کتے کیا ہوتا ہے آپ کے ساتھ نہیں ہیں اور بلک شکر 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 ہے چھیک فیصل ملک صاحب گزشتہ چند دنوں میں ہم سب نے بھی دیکھا آپ کے سامنے بھی تھا ایک پینک پانک کی گیم تھی پینک پانک کھیلا جا رہا تھا چند ہفتوں سے ایک ایسا کھیل تھا بڑا تقلیف میں وہ کھیل تھا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا ان حالات میں پاکستان کے جو چل رہے ہیں گورنرز وہ ہیں الیکشن کمیشن کی جانبی معاملہ لوٹا دیتے تھے وہاں سے عدالت چلا جاتا تھا وہاں سے پھر دوبارہ الیکشن کمیشن پھر دوبارہ گورنرز پھر صدر پاکستان جو ہیں سٹیپسن یہ جو پہلا سوال ہے جسٹس صاحبان کا کہ مختلف حالہ اسمبلیوں کی جو تحلیل ہے اس کے بعد آئینی تاریخ مقرر کرنے کا اختیار ہے کس کے پاس تھا آپ کی لیگل اپینیاں اس پہ کیا کہتی ہے کس کا اختیار ہے یہ میڈم یہ اختیار تو دیفنیٹلی جو ہے نا سب سے پہلے جو ہے وہ گورنر کے پاس تھا ابھی انہوں نے وہ اختیار اگر ایکسرسائز نہیں کیا تو پھر یہ اٹومیٹکلی ریورٹ ٹو دا چیف کمانڈر جو کہ صدر پاکستان ہے ان کے پاس چلا جاتے ہیں اور جو الیکشن لوز ہیں الیکشن آر کے ایکٹ کا جو انسا ہے نا دو ہزار ستارہ کا جو ففٹی سیون ون کہتا ہے کہ پریزیڈنٹ شل گف دی ڈیٹ آفٹر کنسلٹیشن ویڈی الیکشن کمیشن اس کو میم اگر آپ جو ہے نا وہ ریڈ ویڈ کریں اس کو ملا کے پڑھیں اسی لوگ کا الیکشن لوز کے ہی قانون میں جو آرٹیکل ہے ٹو اس کا سب آرٹیکل ہے فور جہاں پہ ڈیفنیشن دی ہوئی ہے کہ اسمبلی کیا ہوگی ہے یہ آپ اس آرٹیکل کے بات کریں جس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ففٹی سیون کے ساتھ ففٹی سیون اے یا ون کے ساتھ ایک سب آرٹیکل ملائیں گے تب اس کی ڈیفنیشن کھل کے سامنے آئی جو یہ جو ہے نا جو الیکشن ایکٹ ہے نا اس کی میں پرویشنز بتا رہا ہوں اسی کے اندر ہے آرٹیکل جو ہے ٹو اور سب آرٹیکل فور اس میں اسمبلی کی طریف دی گئی ہے کہ اسمبلی کس کو کہیں گے اسمبلی کے آگے لکھا ہوئے اینی پرویشنل اسمبلی اینی ناشنل اسمبلی اور اینی پرویشنل اسمبلی ٹھیک ہے یعنی کہ یہ بات کلیر ہو گئی یعنی کہ نیشنل اسمبلی کا کہا جا رہا تھا کہ صدر صاحب کے اختیار میں ہے اس میں اب جو آرٹیکل آپ بتا رہے ہیں اس میں کلیرلی منشن ہے کلیرلی منشن ہے اسمبلیز بھی صدر صاحب کے اختیار میں آتی ہیں یس مہم اس میں کلیرلی ننچن ہے جو ایجیک ورڈنگ ہے نا اسمبلی مینز نیشنل اسمبلی اور پرویشنل اسمبلیز اس کا مطلب ہے صوبائی اسمبلیز بھی اس میں شامل ہیں اس کی بھی ڈیٹ صدر پاکستان دے سکتے ہیں اس میں تو کوئی ابحام نہیں رہے اچھا سر سینٹر صاحب یہ جو خواجی صاحب یہ ایک کانٹیکس تھا اس پورے ایک واقعی کا جو ہم دیکھ رہے تھے دو سے تین دن میں ہم کچھ آڈیو لیکس بھی ہوئی وہ بھی ہم دیکھ رہے تھے پھر ایک بقاعدہ آہ کارڈینیٹڈ پریس کانفرنس بھی کی گئی وہ بھی ہم سب نے دیکھی اس کے بعد مطالبہ بھی آتا ہے وہ کلیرلیز کی جانب سے کہ بھئی اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس طرح معاملے پہ سو موٹو بھی ہو جات ہے اور بینچ کی تشکیل فائنلی یہ معاملہ بھی سامنے آجاتا اور اس کی آج معاملات عدالک نے سنے بھی سر پورے کانٹیسٹ میں آپ اس سارے انٹرپرٹ کرتے ہیں یہ معاملہ جو سامنے آئے ہیں ان اقدامات کو آئی سو موٹو کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں سو موٹو کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ سو موٹو کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان پیوز پارٹی کی ڈیمانڈ ہے؟ یہ جنرل کے باتے چلی ہیں جی جی ٹھیک ہے نمبر ون پار نمبر دو پار کیا ہو رہا ہے عمران خان میں بلک کی آئی جو ہے سینٹر پر جان کی پارٹی ہے عمران خان سینٹر پر جان کی پارٹی ہے کل مہر کو کا کل پاکست کا اپر مدر کلاس کا جاتے گائیں کرتا ہے سندہ اور بلکستان اس کی کوئی ایسے تھی نہیں ہے کل مستان عمران خانج کے پارٹی ہیں صبت ید ہی三 کے ساتھ نمبر Whatsetten دینست 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 ڈیوس کچھ ڈان خواجہ صاحب نے بریچ کیا ان کے اختیار میں نہیں تھا چند سیکنڈ پہلے فیصل ملک صاحب مہرکانون ہمارے ساتھ موجود ہیں انہوں نے سب آرٹیکل کا حوالہ دیا ہے وہ کہہ رہے اس کے قارنگ میں لکھا ہوا ہے جو جو کہ ہیٹر ہیں میں تو بیٹی ہے کی تسوال نہ جو کہ یہ آرٹیکل کی چود ہے میرے سمجھ میں نہیں آرہا کہ سینیٹر صاحب جو ہیں وہ کس لائن کو تو کر رہے ہیں اور جو لائن یہ تو کرنا چاہ رہے ہیں وہ کسی طرح سے بھی پاکستان کے اپنے نہیں ہیں اور یہ جس طرح سے الزامات لگا رہے ہیں صدرے پاکستان کے اوپر جو ان کا حق ہے جو انہوں نے استعمال کیا ہے وہ ابھی بیٹی آئی کا جو ہے آدنا کافکن ہے وہ پاکستان میں صدروں کو نہیں دکھا ہے وہ بیٹی آئی کا ایک ورکت ہے اس نے اپنے کس بل بہت چھوٹا کر دیا ہے دنگے وہ ہر سے Thermal کو تل movie کر رہے ہیں بہت Sternدہ گا کہ دنگے لگنے تو یہ زیارہ ہری گا تم دے کے بارے We'll bring in back of Galate намہے کے PEAK تک سنگے کی بہتر نہیں کیا اس نے بہترral اسے کے ایک ورکت ہے جو کو دے گئے لیٹی آئی کا ایک ویدی ایک ورکت ہے دنگے بھی بیٹی آئی کا کسی بہت رائے ہیں صدرر سے خواجہ صاحب ایخو아니ہ بہتراد ہے؟ حتی息 کے ا55ah لگتر انہوں نے اکی جاؤB م changing iter اور ان سے لیگل ایڈوائز لے نہیں بکرشتر خواجہ صاحب میرے حال میں اتنی اپنی پاٹی کی برسوش میں اور ان کی لائنٹوں کرنے کے چکر میں بلکل گمراہ ہو رہے ہیں اور پاکستان کے عوام کا خیال کے بغیر قانون کا خیال کے بغیر یہ صدرے پاکستان کے اتنی بڑی باتیں لگا رہے ہیں تو میں خال میں ان کے اوپر بھی ایلگیشنز لگ سکتے ہیں اور اگر یہ اتنے کھلے بندوں بیعت کے بات کر رہے ہیں تو ان کے اوپر بھی legal action ہو سکتا ہے اچھا فیصل صاحب خاجر صاحب نے ابھی کہا کہ انہوں نے اپنی جو اختیارات ان سے تجاوز کیا ہے اپنی پارٹی کو شاید ان کے کہنے کا یہ کانٹیکس تھا کہ اپنی پارٹی کو انہوں نے سپورٹ کیا ہے تو آرٹیکل سکس کے زمرے میں کیا صدر صاحب واقعی آرٹیکل سکس کے زمرے میں آتے ہیں میڈم سوال ہی پیدا نہیں ہوتا انہوں نے اپنی کانسٹویشنل اور قانونی جو ہے نا ذمہ داری وہ پوری کیے وہ ذمہ داری جو ان سے ہے نا ایک تو ان کو کانسٹویشن دیتا ہے اس میں بڑا کلیر ہے کہ صدر جو ہے نا وہ چیف کمانڈر ہے کسٹوڈین ہے کانسٹویشن کا اس کی عملداری کے اوپر جو اس ہے نا یقینی بنانا صدر کا کام ہے کانسٹویشن میں یہ کہتے ہیں بہت جگہ لکھا ہے کہ نبے within 90 days election کروانا ہے اب دوسری طرف آج ہے جو election laws ہیں پاکستان کے وہ election laws دو ہزارہ ستارہ دو ہزارہ ستارہ میں آئے اس میں کلیر کٹ لکھا ہوا ہے article 571 کہ presidential announce the date after the consultation with the commission with the election commission of پاکستان اور اس کا جو سنا پارٹ 1 ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ election date کسی بھی notified assembly کی دی جائے گی اب assembly کونسی ہوگی وہ اسی law کے اندر لکھا ہوا ہے 2D میں کہ جو اسے ہیں assembly provincial national assembly بھی ہوگی اور national assembly بھی ہوگی provincial assembly mentioned ہے اس article yes madam mentioned ہے یہ کہہ رہے ہیں جی میں پی ٹی آئی کی ٹوک کر رہا ہوں میڈا پھر سچ بولے تو یہاں پہ ہم پہ الزام لگ جاتا ہے کہ ہم پی ٹی آئی کی لائن ٹوک کر رہے ہیں یہ تو بہت نائن صافی ہے اچھا فیصل صاحب مجھے break پہ جانا ہے لیکن میں اس سے پہلے چاہوں گے کہ آپ مجھے اس سوال کا جواب دیتے یہ جو سماعت ابھی چل رہی ہے نورکنی بینچ ہے ہمارے رسپیکٹیبل ججی صاحب کا اس میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو صدر صاحب نے یہ ایکشن لیا دیر سے ان کو بھی ڈسکس کیا جائے گا اور یہ سیٹلڈ ہو جائے گی معاملات کہ آیا صدر صاحب کے اختیار میں آتا ہے یا نہیں آتا جب بہت سارے انسٹیوشنز کو نوٹس کی ہیں انرابل ججز نے تو اس کے اندر جو سا نا اپنا اپنا ورشن ہر جو سا نا وہ انسٹیوشنز رکھیں گے جو یہاں پہ ٹانی جنرل آف پاکستان جو کہ گورنمنٹ کو رپزنٹ کرتے ہیں وہ بھی اپنا ورشن رکھیں گے اس میں یہ کہیں گے جی صدر کا اختیار نہیں ہے تو یہ سپریم کورٹ وانس ان فر آل یہ سیٹل کرتے ہیں یعنی کہ یہ سب کی کنفیجن ختم ہو جائے گی کہ صدر سب کے اختیار میں آتا نہیں یہ چیز سیٹل ہو جائیں گی یہ بھی ایک بہت اچھی بات رہے گی ناظرین مجھے بریک پہ جانا ہے بریک کے بعد گفتگو مزید آگے بڑھائیں گے بریک لیتے ہیں ویلکم بیک ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے یہ جو سو موٹو لیا گیا ہے ہماری عالی عدلیہ کی جانب سے الیکشنز کے اوپر ناظرین اس میں آج کچھ ڈسکیشن اس طرح سے ہوئی آج جو سمات ہوئی ہے اس میں کہ اسمبلیوں کی تحلیل کے حوالے سے بھی سوال اٹھ گیا ہے تو اس پہ بات کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ فیصل ملک صاحب موجود ہیں فیصل ملک صاحب یہ اسمبلیوں کی تحلیل پہ بھی کوئیسٹن اٹھ گئے ہیں ہونرینیبل ججز کچھ ہیں اس کے بعد نیکسٹ یہ سارا ڈسکیشن بھی اس میں چل لی ہے تو سر یہ جو اسمبلیوں کا تحلیل کرنے کا پروسس تھا آئین و قانون کے مطابق کیا یہ آئینی طریقے سے نہیں تھا یا آئینی طریقے سے تھا کیا گائیڈ کریں گے میں فرم دا اپوزٹ کورنر بہت سارے ترازات آئے کہ گورنر نے جو ہے وہ کبھی خود لے لی اور خود اعتماد کا وڈ لیں کھچڑی سی کھچڑی سی مچا دی اس وجہ سے جو انسا ہے لیکن یہ چیز تو نیچے ہائی کورٹ سے کلیر ہو گئی تقریبا تقریبا یہ کہ جو ہے نا اس کو ٹائم دیا گیا وزیر آلہ کو پرویز علائی صاحب کو کہ وہ جو انسا ہے اپنا جو ہے نا احنی اختیار استعمال کرے اچھا یہاں پہ میں تھوڑا سچ ہوں گی کہ مزید کلیر لی بتا دیں کہ اسمبلیاں ڈیزولف کرنے کے لیے کوئی سپیشل قسم کے حالات ہوتے ہیں سپیشل قسم کی کوئی آئیڈیال قسم کی کوئی سیچویشن ہوتی ہے کہ آپ نے اس سیچویشن میں جا کے اسمبلیاں ڈیزولف کرنی ہے یا صدر کے یہ معذرت چاہتی ہوں وزیر آلہ کی ثواب دیدی ہوتی ہے اس کے اختیار میں ہوتا ہے کہ وہ جب چاہے اسمبلیاں ڈیزولف کر سکتا ہے مہم یہ کوئی کانسٹیوشن اور جونس انا اس کے پر بالکل خموش ہے اس کے پر کوئی جونس انا رولز فریمز نہیں کی ہوئے ہیں کوئی جونس انا ایسا کوئی بات لے ڈاؤن نہیں کی گئی کہ کن حالات میں ہونی چاہیے اور کن حالات میں نہیں ہونی چاہیے یہ اس کے ثواب دیدی اختیارات ہیں وزیر آلہ کہ وہ جو ہے جب بھی وہ فیل کرے کہ گورنمنٹ میں رن نہیں کر سکتا تو اسمبلیوں تحلیل کرنے کی جو سینا وہ اڈوائس کر سکتے اور تحلیل کر سکتے ہیں اچھا ٹھیک ہو گیا غزالہ صحیفی صاحبہ یہ بھی سوالات اٹھ رہے ہیں میڈم کہ ہو سکتا ہے کہ اسمبلیوں کو پہلے تو ہمارے اونرنیبل ججز کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو بھی دیکھیں گے کہ اسمبلیوں صحیح طریقے سے ڈیزولف ہوئی نہیں ہوئی یہ بھی ایک میگل وے میں چیک کیا جائے گا تو آپ کو کیا لگ رہے ہیں میں کس طرح کے حالات ہیں کچھ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ لوگ نوٹسز بھی جاری کر دیا گئے ہیں فریقین کو دیکھیں جو بھی قانون کے حساب سے آئینی طریقے سے جو بھی اس کا حل نہیں کرتا ہے کیونکہ قوم جو ہے وہ اس وقت اصل چیز جو سمجھنے کی وہ یہ ہے اس وقت پاکستان کے اقوام جو ہیں وہ مہنگائی کی چکی میں بری طرح سے پیس رہے ہیں اور ان کو لگاتار میرے خال میں ایک چھوڑی کے نیچے رکھے اور انہیں گاٹا جا رہا ہے اور لحاظ نہیں کیا جا رہا کہ یہ جو ہمارا فیبرک آفہ سوسائیٹی ہے جو کہ ہماری سوسائیٹی ایک میٹے کلاس کی وجہ سے کسی بھی مانچ رہی کی جو ایک اقتدار ہوتی ہیں وہ میٹے کلاس کی وجہ سے پڑھتی ہیں اور اگر آپ نے میڈی تاس کو اس چکی میں پیس دیا جہاں پر نہ ان کے پاس کانا ہے نہ بچوں کو سکول لے جانے کے بیسے ہیں نہ ان کی زندگیوں میں بہتری آ رہی ہے پڑھ لکھ کر ان کو نوکلیاں نہیں مل رہی تو پھر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے دس مہینے میں پہلے کبھی ہسٹورکلی یہ کبھی ہوا نہیں کہ ساڑھے ساتھ آٹھ لاکھ لوگ ان دس مہینوں کے اندر لوگ پالا ہے اور پہلے گئے نہیں کہ غریب لوگ مزدور تو جاتے ہیں یہ پڑھے لکھے لوگوں کا جو انخلاہ ہوا ہے اس ملک سے اور اپنی مبارسی سے یہ جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ اپنے بچوں کو بہتر سندگی نہیں دے پائیں گے اور جہاں ان کی سیکیورٹی جو ہے سابوٹاج ہو رہی ہے وہ یہاں سے چلے گئے ہیں اور بہت سارے لوگ تکیار یہ کر رہے ہیں جانے کی جب آپ کے پاس ملکی کلاس ڈائب ہوگا اور آپ کے پاس اپنے کلاس جو کہ کرپ ٹریکٹسز میں انگلڈ ہے جو ٹیکس پہ ہی نہیں کرتی جو آپ کی لوگر کلاس ہے وہ بلکل ہی اگر پت کا چکار ہوگے کہیں مادوم ہو جائے گی تو آپ کونسی سسائیٹی میں رہنا چاہیں گے تو اس پورے مہاشرے کو اٹھانے کے لیے اس وقت الیکشن ضروری ہیں اور الیکشن ہی اس کا حال ہے یہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے موہ سے نکل رہا ہے تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی ضرورت ہے بلکہ عوام کی ضرورت ہے اور اس کا حل بہت اہم ہے میڈم آج سے جیبل کو الیکشن ضروری ہے اور آج اگر یہ بہت ساری چیزیں اس کے دعوی بھی ہو سکتی ہیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو حل نکل سکتا ہے مگر یہ عوام کا جو مینٹیٹ ہے جو بھی الیکشن سے لے کر آئے گا چاہے وہ کوئی بھی ہو اس کو اختیار ہوگا اسیمبلی میں بیٹھنے کا اور عوام کے حالات کو بہتر بنانے کا اب یہ دیکھتی ہے چالیس سال سے جس طرح سے باریاں لگتی رہیں اور جس طرح سے پاکستان کو پیسا گیا اور پھر اس کے بعد جب یہ دو سال ساڑھے تین سال میں تو دو سال کوویڈ کونڈن بکتا ہے اور کوویڈ تو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئے بڑی بیماری تھی جو کہ پوری دنیا جس کو جھیلا ہے مگر پاکستان نے اس کو بہترین تریبے سے اس کو ہڑی گیا امران خان کی پالیسی نے بہترین دی کہ نہ کوئی بھوکا مرا اور جبکہ ایکسپورٹ پڑی اس دورہ میں لوگوں کی ایکسپورٹ مطلب ہوگئی امریکہ تک کا جو معاشی حالت تھے وہ نیچے گر گئے بنگلہ دیش اور انڈیا جو ہمارے ہمسائے ہیں ان کے حالات پر آگئے یہ فریکچل باتیں ہیں یہ جو باتیں کر رہے ہیں بیٹھ کے ایوانوں میں اتہائی غلیظ اور گھڑیا سوچ کے ساتھ یہ لوگ پاکستان کے عوام کو جھوٹ کی تشریح کر رہے ہیں جو کہ کسی طرح سے بھی ناقابلہ قبول ہے خوالجہ صاحب پیپلز پارٹی کو اور پی ڈی ایم کو بھی نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں کہ وہ اپنے اپنے تحفظات پیش کریں الیکشنز کے حوالے سے سر آپ نے پلان کر لیا سٹریٹیجی بنا لی کے آپ لوگ عدلیہ کو کس طرح سے سیٹسفائیڈ کریں گے کہ آپ لوگ الیکشنز کے حق میں ہیں الیکشنز کے حق میں نہیں ہیں کوئی سٹریٹیجی شیئر کریں گے خواجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے خواجہ صاحب سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے فیصل ملک صاحب فیصل صاحب یہ جو واقعہ ایک ہوا ہے ہم نے دیکھا کہ آج آڈیو لیکس کے گونج سنائی دی ہمیں جس آہیبان کی جانب سے یہ جو آج سماعت ہوئی بڑی امپورٹنٹ سماعت ہوئی دیفنیٹلی پاکستان کے لیے پاکستانیوں کے لیے امپورٹنٹ سماعت ہر کوئی چاہ رہا ہے اس وقت تو سر اس میں آڈیو کے حوالے سے بھی کچھ باتیں ہیں آڈیو لیکس کے حوالے سے کچھ گونج سنائی دی سر یہ جو آڈیو لیکس ہیں اور کیا کہیں گے آڈیو لیکس کے حوالے سے کیا اس میں بھی بقاعدہ کچھ کوئی سٹریٹیجی ہونی چاہیے کہ یہ جو آڈیو آئی ہے اس کو کیسے اگدم سے پابلش کر دیا گیا کیا یہ ڈاکٹیڈ ہے یا یہ اس کو توڑ جوڑ کے اس کو بنایا گیا ہے کیا کوئی پولیسی اس طریقے سے ہے کہ پتا چلے کہ یہ اوریجنل ہے یہ ڈاکٹیڈ ہے میرم پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ اس کو پراما فشائے ویڈیو کو دیکھیں آڈیو کو دیکھیں تو اس میں بہت سارے لوپس ہیں جس کے وجہ سے پتا لگتا ہے کہ یہ جو ہے ٹوٹے جوڑ کے بنائی گئی ہے دوسری یہ بات ہے کہ اگر یہ گفتگو جو ان سے ہے نا ریالیٹی میں اگر ہوئی ہے تو وہ اس طرح سے نہیں ہوئی اور یہ بڑی پرانی ہے اس کے پر جو ان سے ہے نا بہت عرصہ گزر چکا ہے اور یہ اگزیکٹلی یہ نہیں ہے جو یہ دکھا رہے ہیں یہ سوشل میڈیا پہ وہ وائرل کر رہے ہیں یہ وہ لوپس جوڑ جوڑ کے آپس پہ جو ان سے ہے نا اس کے پر فرنزک ہونا چاہیے میڈم میں تو ہونر بل چیف جسٹس جو ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ہمارے جو عدلیہ کو اس طرح سے ملائن ہمارے ہونر بل ججز کو اس طرح سے ملائن کرنے کی کوشش کی جاری ہے اس کے اوپر بھی سوو موٹو لینا چاہیے یہ مزاق بنا لیا ہماری عدلیہ کو بھی اگر عدلیہ کا بھی وقع نارا جو کہ آئین اور کونسٹیوشن کی عملداری کی جو ہے نا جن کی ذمہ داری ہے تو اس ملک میں تو پھر جنگل کا قانون ہوگا پھر یہاں پہ ہوگا کیا یہاں پہ رہ کیا جائے گا جی جی سوال نمبر دو یہ آئینی ذمہ داری کب اور کیسے ادا کی جائے گی سوال نمبر تین عام اتخابات کے ناقاض کے حوالے سے وفاق اور صوبوں کو آئینی ذمہ داریاں اور فرائض کیا ہیں سر یہ جو کوئیسٹنز ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ سوالات جن کا تعیون کرنے کی کوشش کی جاری ہے آپ کے مطابق یہ پمپ لنگز ہیں یا سمپل ہیں ان کا جلدی کوئی فیصلہ آ جائے گا یا کچھ ٹائم لگے گا اس پہ یہ دور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور جو جج سابان بیٹھے ہیں وہ ہی بتا سکتے ہیں اور کیا پیصلہ آتا ہے اس سے پہلے یہ سب تیوٹرز یشیو ہے اور کانسٹیٹویشن میں بہت چیزیں کلیر کٹ ہے اور کانسٹیٹویشن کے حساب سے بہت سی چیزیں اس میں ترینہ کی گئی ہیں تو ہمارا خیال ہے کہ بہت سی چیزوں کا جواب ہمارے پاس بہت سکتے ہیں کوئی موٹوز کا حق ہے وہ کٹ کرتے ہیں اور لیٹس سی کیا ہو بہت سکتے ہیں خواجے صاحب میں اپنا سوال چینج کر لیتا ہوں خواجے صاحب نوٹسز جاری کیے گئے ہیں پی ڈی ایم کو بھی اور پاکستان پی پس پارٹی سب سے پہلے تو یہ وہاں پہ جسٹیفائی کیا گیا کہ پاکستان پی پس پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے یہ آج عدالت میں جسٹیفائی کیا گیا اس کے بعد پیپس پارٹی کو بھی نوٹسز جاری کیے گئے سر پیپس پارٹی نے کہ آپ نے تحفظات پیش کرنے کیا کوئی سٹریٹیجی کوئی پلان تو کیا ہوگا کہ کیا آپ الیکشنز کے حق میں ہیں آپ الیکشنز کے حق میں نہیں ہیں کوئی پلان کیا سٹریٹیجی شیئر کریں گے ہمارے ساتھ دیکھیں وہ دو جب آدالت میں ہمارے بکلہ ہیں ہماری ٹیم آئی گی وہ بلک بلک جو ہے آپ سے خامنے رکھے گی میں اس وقت کراچی میں بیٹھا ہوں اور ہمارے ریڈے سے جو تحسلہ کرے گی کل برسو تک آپ کو پتہ چل جائے گا کہلے سر جیل بھرو تحریک کے حوالے سے کیا کہیں گے کل لاہور میں ہوئی تھی آج پیشاور میں جاری ہے آپ کو لگتا ہے یہ کامیاب ہو پائے گی جیل بھرو تحریک میں کیا تفسرہ کروں جو ان کے لیڈر ہیں ایک دن پہلے وہ زمانت سے آچھا اور کل ہمیں پہلے سلاس ملی ہے پچاس آس بھی ہیں پیس آس بھی ہیں پیس آس بھی ہیں وہ گئے باقی کو آج رکھے سے اتر گئے اور دیکھیں جیل بھرو تحریک یا ایمارٹی نے چلائی تھی ایک دیس ریڈ ہے جیل بھرو تحریک میں کچھ جیل میں گیا تھا میری فرمیوں کو جیل میں گئے جیل بھرو تحریک کچھ اور ہوتی ہے جب جبر ہوتا ہے جب ماشالالہ ہوتا ہے جب جبر ہوتا ہے جبر یہ ہوتی ہے ماشالالہ ہوتا ہے لیکن صاحب جب ایمارٹی نے تحریک چلائی تھی اس وقت حالات کچھ اور تھے جنرل زیا کے زمانے میں تھے اور پھر زفکار صاحب والا واقعہ ہو گیا تھا اس کے بعد وہ بھی شاید کوئی یوزلیس لیئی تھی ماشالالہ کا اس وقت اب تو یہ صورتحال لیئے آپ کو بتانے میں ایک میں نے کہہ کر دے ایٹی تھری کی تحریک جو ہے ایٹی تھری کی تحریک جس میں میں خود شوڑر تھا میں خود جیل میں گیا تھا ٹھیک ہے وہ میں پتا ہے کہ تحریک کیا ہوتی ہے تو اپر مدل کلاب اور بکر کلاب کے لوگ جو رہے ہیں جو گلر ازبادی کر رہے ہیں جیل بھرو تحریک اس کو نہیں کہتے ہیں جیل بھرو تحریک اس کا نام نہیں ہے یہ تو ایک مزاق ہے جو کر رہے ہیں سینٹل بچہ پر رہے ہیں اور یہ فیضل آؤٹ ہو جائے گی تو بھی طرح ہے یہ تحریک کی تحریک جیل میں جانے کے لئے تیار نہیں ہے پہر سوزی دو دن میں رو گیا شیط رشید ایک دو دن میں رو گیا جو کہہے ہیں وہ ستنی چانس دن میں رو کر نکلے ہیں اب تو وہ کہہ رہے ہیں ہم رضا کرانا طور پر خود اپنی خوشی سے ہمارے وقت میں حدود نے ہمارے وقت میں ہم نے ہمارے وقت میں ہم نے ہراراوات میں روشا رہی تو ہمیں مچ جیل بیش گیا گیا مچ برلستان ہو تو آپ کو پتا ہے ہمارے وقت میں ہراراوات میں ہراری پورا بیش گیا گیا ماشی اللہ کے طور پر بات کر رہا ہوں یہ جو ہے اگر لاور نے دیا اور اٹک پر بند کیا تو اسے گھبرا گئے اب کیا کر رہا ہوں یہ ترپوپ لوگ ہیں اور یہ اپر برگر بلاس کے لوگ ہیں یہ کچھ نہیں کر سکے گے یہ سینٹل بنجاب کی پارٹی ہے یہیں بھی زلاوت ہوگی اور ان کے اپنے اقتصادی انٹرسٹ ہیں کچھ جو کنافرز اس کے ساتھ سامر رہے ہیں یعنی کہ آپ کے نسلی کی گھبرا گئے جی جزالہ صاحبہ جو ہی کہہ رہے ہیں بار بار سینٹل بنجاب سینٹل بنجاب یہ بہت غلق بات کر رہے ہیں پاکستان تاریکی انسا جو پاٹی ہے وہ پاکستان کی پاٹی ہے اور پاکستان کی ہر کونے کی پاٹی ہے اور اگلے الیکشن میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سینٹھ کی بھی محبور قریب پاٹی پاکستان تاریکی انسا ہم تو غریب طرف ہے کہ سینٹل لیف پاٹی ہے آپ تو پروز تالبان اور جو ہے اور جو مذہب بھی کیا پاٹی ہے اس کی سپورٹ میں ہیں آپ ان کی پاٹی ہیں آپ کے پاس عورت کا کوئی انگلت نہیں ہے آپ کے پاس نچلے طرفوں کی انگلت نہیں ہے آپ کے پاس دلی طرفوں کی انگلت نہیں ہے آپ پرگر پاٹی ہے اور سینٹل بنجاب کی اپنے پاٹی ہے خواجہ صاحب میں ذرا غزالہ سیفی صاحب ایسے جانو غزالہ سیفی صاحب کیا کہیں گے خواجہ صاحب کی بات پر خواجہ صاحب جو ہیں ان کے کوئی فیٹس جو ہیں وہ صحیح نہیں ہیں خواجہ صاحب جو ہیں وہ بالکل ڈسکنیکٹڈ اپنی پاٹی سے بھی لگ رہے ہیں کیونکہ ان کو کچھ نہیں پتا کہ ان کی پاٹی کیا چاہتی ہے اور یہ خود کیا چاہتا ہے اس وقت جو پاکستان کے عوام کی ڈیمانڈ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی ڈیمانڈ ہے اور اس کے علاوہ یہ کہ اس وقت جسوں کو جو ایکشن لیا گیا ہے وہ انتہائی ضروری تھا پاکستان کے عوام کو پاکستان کے لیڈران کو اور پاکستان کے جو گورنمنٹ ہے اس کو صحیح راستے پر آنے کے لیے ان کو بتانے کے لیے کہ یہ قانون اور آئین کی بالدستی جو ہے وہ سب سے اہم ہے اور اسی کی نفاظ کے لیے پاکستان تحریک انصاف انصاف کی بات کرتی ہے اور عوام کی انصاف کی بات کرتی ہے ہم کوئی بردر کے پاٹی نہیں ہیں ہم آل اوور پاکستان ہیں اور آپ دیکھ چکے ہیں ان گیارہ مہینوں میں جتنا حجوم انسانوں کا آپ گنتی بھی نہیں کر سکتے جو نکلے ہیں عمران خان کی محبت میں پریدتا وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے بھٹو کے دور کے بعد اگر کسی نے محبت کی ہے عوام نے کسی کے ساتھ تو وہ عمران خان ہے جی ایمار ڈی کے بعد ابھی اگر جیل بھرو تحریک کی بھی بات کریں تو ایمار ڈی کے بعد ابھی جیل بھرو تحریک آئیے عمران خان صاحب کے دور میں میں ذرا فیصل ملک صاحب سے جانا ہوں فیصل ملک صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے میں نے انہوں نے جو بتایا ہے وہ تو جو ہے نا دیو پالوجی میں یہ کہوں گا ایٹی تھری کی جو بات کر رہے ہیں تو اس وقت مارش اللہ حجین تھی اس وقت ایک دیکٹیٹر جو انسا تھا ملک پہ جو انسانا ہاوی تھا کیا اب بھی ہمیں یہی سمجھنا چاہیے دیکٹیٹر ہے سیونٹی ون لوگوں کی کل گرفتاری ہوئی لوہور سے اور بقیادہ سپریڈنٹ جونس نے اس نے یہ لسٹ جاری کی بقایا لوگوں کی انہوں نے گرفتاری نہیں ڈالی لیکن وہ گرفتاری جو انسی ہے نا صرف خود رضا کرانا اگر دیئے تو ان کے اوپر انہوں نے جو انسانا نظر بندی تیرہ تین ایم پی او کے تحت کسنا جو انسانا نظر بندی کے آرڈر کر دیئے یہ کونسا لوگوں نے استعمال کی ہے یہاں پہ جو انسانا جب تک آئین اور قانون کی عمل داری نہیں ہوگی تو یہاں پہ جو ہے جنگل کا قانون ہوگا دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے اگر جو ہے نا یہاں پہ الیکشن نہیں ہوں گے تو سمپل سی بات ہے تو پھر ملوکیت ہوگی ملو بات چاہیت ہوگی آپ بات چاہیت ہوگی آپ بات چاہیت ہوگی کس کو بات چاہیت ہوگی نیوٹرز کو بات چاہیت ہوگی ایکشنز کا معاملہ تو چلے چلا گیا نا عدالت میں اچھا فیسر ملک صاحب چونکہ قانون ماہر قانون ہے تو میں قانون کے انگل میں آپ سے جانا چاہوں گی کیا اسمبلیاں تحلیل ہونے کے بعد دوبارہ بحال کی جا سکتی ہیں یا کیا ایسا کوئی law ہے دوبارہ بحال ہو جائے وہ بھی اس صورت میں جب کیر ٹیکر سیٹ اپ آ چکا ہو ایبسلوٹی ناٹ ایسا کوئی قانون نہیں ہے اور ایسا یہ آج عدالت میں ڈسکشن ہوئی ہے وہ معزز رسپیکٹیبل ججز کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آیا جو اسمبلیاں تحلیل ہوئی ہیں یہ آئینی اور قانونی طریقے سے ہیں ہیں کہ نہیں اور اگر یہ غیر قانونی ہے تو کیوں نہ انہی کو بحال کر دیا جو الیکشنز میں جانے کی وجہ ہے میں نے وہ تو قانونی سکم آگر جو ان سے ہے نا اس کو ڈیٹیلی منیوٹلی جو ان سے ہے نا ججز سرسرہ شوٹ ہی وہ جو ان سے نا اس کو یعنی یہ آپ کے مطابق دوبارہ بحال نہیں ہو سکتی مہم لاز کی جو ان سے نا پرویشن نہیں دیتا لاز کی جازت نہیں دیتا لیکن اگر ججز کچھ دیکھے کہ یہ قانون میں کوئی سکم رہ گیا ہے تو پھر ان کے پاس تو اکتیار ہے وہ تو کچھ بھی کر سکتے جیل بھرو تحریک کے حوالے سے کامیاب رہے گی آہ جی میڈم میں سے سے میں غزالہ صاحب سے جھا لوں غزالہ صاحبہ جی میں میرے حال میں انتہائی کامیاب انتہائی کامیاب رہے گی ٹھیک اور اس میں ہماری جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس میں گرفتاریاں دی ہیں یہ کیا بات کر رہے ہیں امران خان کے جو رائٹ اور لیفٹ میں جو لوگ بیٹھے میں انہوں نے گرفتاریاں دی ہیں اسے دوبان نے گرفتاریاں دی ہیں شامنہ نے گرفتاریاں دی ہیں آپ کی مل لیڈرشپ نے گرفتاریاں دی ہیں خواجہ صاحب خواجہ صاحب لاسٹ ٹین سیکنڈ میں چاہوں گی شاوٹلی میں بتا دیں آپ کو کیا لگتا ہے جیل بھرو تحریک کامیاب رہے گی الیکشنز ہو سکیں گے جیل بھرو تحریک اس میں کامیاب ہوا ہے ایک بات کامیاب ہے کہ کل کرتا ہی دیتی ہے اچھا آپ کو لگتا ہے اس پر بھی یو ٹین ہو جائے گا ہاں بھرو تحریک بہت شکریہ مہمانہ کا شکریہ ادا کروں گی کہ انہوں نے مجھے پرگرام میں جوائن کیا ناظرین سیاست اور ریاست پر بات تو چلتی رہتی ہے کل بھی سیاست اور ریاست پر بات ہی ہوگی ڈیفینیٹلی کہ کیا چل رہا ہے ہمارے پاکستان میں لیکن اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی کہ اللہ تعالی ہر آنے والا دن پاکستان اور پاکستانی کے حق میں بہتر ہو اور ہم لوگوں کے لئے آسانیاں پیدا فرمائیں اللہ تعالی اس دعا کے ساتھ مجھے آج کے پرگرام سے دیجئے اجازت اپنے خیال رکھے گا اللہ حافظ